لاہور سے خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ سربراہ پی ٹی آئی کے کاغذاتے نامزدگی پر اعتراض دائر اینے اکس طو بائس میں نون لیگ کے نون لیگ کے امیدوار میاں نصیر نے اعتراض دائر کیا ہے بہنی پی ٹی آئی ہے سزا یافتہ ہے ایلیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہے یہ موقف اپنایا گیا ہے اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو لاہور سے جہاں پر سربراہ پی ٹی آئی کے کاغذاتے نامزدگی پر اعتراض دائر کر دیا گیا ہے اور اینے 122 میں نون لیگ کے امیدوار میاں نصیر نے یہ اعتراض داہر کیا ہے بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہے یہ موقف اپنایا گیا ہے اعتراض میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سربراہ پی ٹی آئی کے کانگزات نامزدگی پر اعتراض آئیت کر دیا گیا ہے اور اینے 122 میں نون لیگ کے امیدوار میاں نصیر نے یہ اعتراض داہر کیا ہے کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں اور الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے عبد الرحمن سے جی عبد الرحمن اس حوالے سے مزید تفصیل بتائی ہے عبد الرحمن سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور سربراہ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کر دیا گیا ہے اور اینے 122 میں نون لی کے امیدوار میاں نصیر نے اعتراض دائر کیا ہے جی عبد الرحمن عبد الرحمن نے 122 میں تحریک انصاف کے قائد کے خلاف کاغذات نامزدگی پر اعتراضات آئیت کر دیا گیا ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں نصیر نے اعتراض کے لیے ریٹرنگ افسر کے پاس باز آفتہ طور پر درخواست دائر کر دیا ہے مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے میاں نصیر احمد نے اپنے اعتراضی درخواست میں موقف دیار کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد جو سزائی آفتہ ہیں اس کے وہ عام انتخابات لڑنے کے لیے اہلیت نہیں لگتے ہیں لہٰذا ان کے قائدات نامزدگی جو ہے الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے کل ادم قرار دیا جائیں ٹھیک ہے عبد الرحمن بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے